الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملنہ نبی بعلت ام ملعات ماری دروس چل رہے ہیں اور ہم عراب کی گفتگو میں منصوبات کی بات کر رہے تھے اور ہمیں دیکھے کہ بہت سے منصوبات ہوتے ہیں اور کچھ ہم نے کور کر لیے تو اب تک ہم نے مفہول بھی کیا یہ وہی مفہول ہے جسے ہم عام طور پر مفہول کہا کرتے تھے اب تک اب ہم اس کا باقاعدہ نام رکھتے ہیں اور وہ مفعول بھی اس لیے کہ بہت سارے مفعول ہیں تو ان میں سے یہ کون سا والا مفعول ہے یہ وہ ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے تو مدد کی محمود نے مظلوم کی تو دیکھیں مظلوم جو ہے اس کی مدد کی گئی ہے کام مدد کرنا تھا فائل کرنے والا محمود تھا اور کس پر کی گئی جس پر کی جاتی اس کو مفعول بھی ہی کہتے جو بھی مفعول جسے ہم پہلے کہا کرتے تھے پھر ہم نے دیکھا مفعول مطلق وہ ہوتا ہے کہ یہ بھی مزدر ہوتا ہے یعنی قسم ہی ہوتا ہے مفعول سارے قسم ہوتے ہیں ذہن میں رہے لیکن یہ اسی فیل کے حروف سے بنتا ہے اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں یعنی وہ یا تو آپ کو نو بتانے کے لیے آتا ہے عدد بتانے کے لیے آتا ہے یا تعقید کے لیے آتا ہے تو اس پر ہم نے نون عین تا ایسے یاد کر لیا تھا کہ نعت یعنی نو کہ کوئی کام کس حالت میں ہوا کس طریقے پر کیا گیا یا کوئی کام کتنی مرتبہ کیا گیا یا کتنا زور اس پر دیا گیا اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں تو جلس تو جلس تلقاری تو دیکھیں جلسہ جو آیا یہ بھی مزدر ہے جلسہ کا جیسے جلوس ہے ویسے جلسہ ہے لیکن اس جلسہ نے ہم کو یہ بتایا فعلہ کا وزن کہ یہ خاص طریقے سے بیٹھا ہے کہ جلسہ میں یہ تین حروف ہیں انک سے یہی روٹ لیٹر اس کے بھی ہے جین نام سین بولتا تو مسجد کی تاہر اس سے تو فرق رہ پڑتا تو اس سے ہمیں پہلے چلا کہ اس خاص نو خاص سٹائل میں بیٹھا خاص طریقے سے بیٹھا دققت سات دققت دو مرتبہ گھنٹہ بجا تو اب دو مرتبہ یہ دو مرتبہ اسی روٹ لیٹر سے آپ نے لیا دققت ہے نا اسے دققت تین اسی طرح سبر کرو خوب اچھا سبر کرنا تو اچھا سبر یہ سبر یہ آپ تاقید کے لیے لائے کہ بہت امدہ اچھا سبر کرنا یہ بہت سبر کرنا تو نو عدد تاقید رفول بطلب اس اونی روٹ لیٹر سے آتا ہے جن سے فیل آیا ہوتا ہے یعنی اس کا مزدر ہوتا ہے اس لئے لائبہ خالد لائبن کہیں گے تو خالد نے خوب کھیلا مسئل تکلیمہ کہیں گے تو اللہ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کلام کیا یہ بات بات کلام کیا بات 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 نہیں ہو سکتا ہے خاص طور تک کلام کیا پردے کی پیچھے سے مسئلہ تدور الارض و دعورتن فلیہو وہ کانٹیکس سے سمجھ گیا کہ کیا استعمال کیے جائے یہاں پر کیا زیادہ جچے گا زمین گھومتی ہے دن میں ایک مرتبہ جیسے نہ میرو چیتا کودہ کودتا ہے حملہ کرتا ہے پھانتا ہے وصوب الاسد شیر کی طرح ککودنا جھپٹنا چھلا لنبارنا یعیش البقیل وعیش الفقارہ کنجوس آدمی فقیر کی طرح رہنا رہتا ہے تو یوحاسب وہ حساب لگنی ہے اور حساب کرتا ہے امیر آدمی کے حساب کی طرح مزدر آرہے نا سب جگہ انہی روٹ لیٹر سے آرہا ہے اس نے اس کو تعقید میں لگا دیئے یا نمبر میں لگا دیئے طریقہ یہاں میں طریقہ ایک کار کے حساب سے بتا دیں مفول لہو یا مفول اجلی دونوں نام ہیں اس کے مفول لہو اس کو کہتے ہیں کہ جو کی علت بتائے وجہ بتائے کہ کس وجہ سے ہوا کوئی کام کیسے ہوا جنب تو تعدیم میں نے اس کو مارا کیوں مارا عدب سکھانے کے لیے اب اسی کو ہم اگر بدل دیتے اور کہتے کہ انہیں درب طولت تعدیم دیوی لگا سکتے تھے اب یہ جار مجرور ہوکے مفول نہیں رہا لیکن وہ اصل میں یہ بغیر لام کے ہوتا تو یعنی منصوب ہوتا تو مفول لہ اجلی بن جاتا ہم نے حرف جر لگا دیا تو ہم نے وہ مفول لہ اجلی ہی کے معنی منصوب ہونے سے جو ادا ہوتے تھے اب ہم نے وہی حرف جر سے دے دیئے تو بات تو وہی نہیں لیکن اب یہ کہلائے گا جار مجرور میں نے اس کو عدب سکھایا عدب سکھانا تو اب یہ عدب تو تعدیم اب یہ تعدیبا منصوبی ہے اور مفعولی ہے لیکن اب یہ مفول لہ اجلی نہیں بنتا مفول مطلق بنتا تاکیب کیلئے ہو جاتا یا اس کے طریقے پر ہو جاتا یا ایک دفعہ ہو جاتا تو کیونکہ یہ انہیں روٹ لیٹر سے آ رہا ہے جس سے آپ فیل لائیں ادب ہے نا ادبا یوں ادبا تعدیمت ہے ٹھیک ہے اخترت الخلیلہ سے قتل بی امارتی ہی معنی چنہ خلیل کو کیوں چنہ اس کی سقہ اس کی سقہ ہونے کی وجہ سے سقہ کا مطلب ترس وردی ہو لے کی وجہ سے ہے سیدہ وہ سقہ ٹرس وردی ہے کن چیزوں میں امانتوں میں امانتوں میں بڑا ٹرس وردی ہے تو کوئی چیز دیو تو امانت رکھتا ہے اس لیے میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا تو یہ مفعول بنانے کی وجہ ہے سقتا یعنی کی وجہ سے میں نے اس کو دوست بنایا یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے اعتمادا اس پر اعتماد کرنے کی وجہ سے کس پہ عراعی فتح اس کی پاک دامنی تا وطح وطح وحترمتو ہو اور اعترام کرتا ہوں میں اس کا مراعاتا لفظی اس کی فزیرت کا رعایت کرتے ہوئے تو رعایت کی وجہ سے رعایت کرنا یہ بھی مفعول لے ہوا یا مفعول لے اجلی ہوا تو یہاں بھی دیکھیں یجوب الناسو الولادہ ابتغاءا لنے سے لوگ ملکوں میں جایا کرتے ہیں کام کرنے دوسرے ملکوں میں دھولتے پھرتے کیوں کیوں طلب کے لیے نکلتے ہیں رس طلاش کرنے کے لیے رس طلاش کرنے کے لیے یہ مفعول لہو یا مفعول لے اجلی وجہ کیا ہے کسی کام کے کرنے اور طلب کرنے کے لیے علم اور بزرگی مجد سٹیٹس مفعول فی ہے وہ یہ جس کو آپ ذرف کہتے تھے اس کا اصل نام مفعول فی ہے یا دوسرا نام کے لیے کوئی کام کس حالت میں ہوا کس وقت میں ہوا یا کس جگہ پہ ہوا کس جگہ ہوا میں نے صبح درس یا سا بقیات کیا استاد کے سامنے کیا اب دیکھئے یہ وقت بھی پتا چل گیا زمان اور جگہ بھی پتا چل گیا جو ساتھ کے سامنے بیٹھ کے یاد کیا تو وقت بھی پتا چل گیا ضرور نہیں دونوں بتانا چاہ رہے ہیں آپ خالی ایک چیز بتانا چاہ رہے ہیں تو ظرف زمان ظرف مکان مفعول فی زمان کے لیے یا مکان کے لیے اس کے لیے ہم تحتا خلفا فوقا اماما استعمال کرتے خلفا مانے پیچھے تحتا مانے نیچے فوقا مانے اوپر اماما سامنے آگے زمان میں یومن لیلن وسائن سباہن یہ استعمال کرتے دن رات شام صبح نو علیہ السلام عاش نوہن ڈہرن ایک زمانہ رہے مدعا قوم ہو لیلن انہوں نے اپنی قوم کو رات ونہارن اور دن پکارا پکارا دین کی طرف بلائے سما اجابوہ انہوں نے جواب نہیں دیا قوم نے قبول نہیں کیا وستقبر استقبار انہوں نے تکبر کیا اب یہ وستقبرو کے بعد جو استقبارا آیا ہے یہ اسی وستقبرو کے روٹ لیٹر سے آ رہا ہے کبر سے تکبر سے تو اب اس کو کہیں گے مفول مطلق جبکہ دہارن یہ زمانہ لیلن نہارن یہ کہتی نو مفول فی یعنی ظرف وضعت الكتابہ فوق الطاولہ والحذاہ تحتها من رکی کتاب تی بلکی اوپر فوق یکی ہے مفول فی یعنی ظرفے مکان والحذاہ اور جوتے تحت حاوز کنیجے جبی منسوب سیلیہ في مفول فی یعنی ظرفے ملن ماشین ومیئتا ملن بالسیارت والفمیلی بالطیارہ کتنا چلا کہاں تک چلا بتایا انہوں نے پیدل کتنا چلے ایک میل گاڑی سے سو میل اور ہزار میل جہاز سے مفول معاو اپنے پڑھا تھا کہ اس میں واو معیت کا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے منسوب آتا دھابدو وشارعہ الجدیر میں سڑک پہ چلتا رہا نہیں سڑک پہ چلتا رہا مراجے کے سڑک پہ لگا رہا چلتا سڑک نہیں چلی میں چلتا رہا سڑک پہ اس راستے پہ چلتا رہا وہ میرے ساتھ ساتھ گیا جہاں تک سڑک تھی وہاں تک میرے ساتھ رہی واو اتف کبھی اگر لگائیں گے بات بنے گی نہیں ورنہا آپ یہ کہیں گے یہ سڑک بھی چلی تو دونوں نے کام کیا چلنے کا تو درست نہیں ہوگی بات کبھی کبھی دونوں استعمال کیا جا سکتے ہیں کہ معنی دونوں کے بنتے ہیں جا الامیر والجندہ یا والجندہ اگر کہیں گے جا الامیر والجندہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ امیر آیا اور اس کا لشکر آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں آئیے آنے کا کام دونوں نے کیا مفعول ماہو نہیں رہا آپ یہ اتف ہو گیا دونوں دونوں فائل ہیں جا آکے اور اگر کہوں جا الامیر والجندہ مفعول بناو اس کو ماہو والا تو میں کہوں گا کہ امیر لشکر کے ساتھ آیا یا لشکر امیر کے ساتھ آیا اور ان ترونوں کا فرق بتایا جا چکا ہے پہلے کہ وہ کیا کہ اگر اتف ہوتا ہے امیر آیا اور جلد آیا له quem فعرج کر آیا تو اس کے پہتا ہے پہلے امیر آیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ساتھ آئے ہیں یہ بھی سکتا ہے کہ عمیر آج آیا دن کے بعد دن کے بعد سالوں بعد پہلے آگیا کچھ mismos ہ отсکتا ہے کوئی اس میں ڈالر نہیں ہوتا جب کہ مفعول ماہ اگر میں ایک ساتھ ہوتا ہے کام الگل دونوں نے ساتھ ساتھ وہی کاروں کیا بعض ایسے ہیں افعال اور ایسے سیغے ہیں کہ جن میں کام کے وقوع پذیر ہونے کے لیے دو لوگ چاہیے کم از کم دو پارٹی چاہیے اس میں شراکت ہوتی ہے دونوں باہم کوئی کام کریں گے تب بات بنے گی جیسے تدار آبا کے اندر وہ دونوں لڑے ایک دوسرے سے تو اب اس میں آپ یہ نہیں کہیں گے زید عربی کے حساب سے آپ یہ نہیں کہیں گے زید عمر کے ساتھ لڑا بلکہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ دونوں کا لڑنا ایکٹیو رول کے طور پر یعنی دونوں فائل بنے تب ضروری ہے تو آپ وہاں پہ کہیں گے زید اور عمر آپس میں لڑ گئے لڑ لیے دونوں کو فائل بنانا ہوگا اسے دونوں کو مرفوعی رکھنا ضروری ہے تدار آبا کے اندر مسلاح اشارہ کامی اس لڑے اوکے ٹھیکی کم استعمال رہتا ہے سیرتو و تولو عالفت میں چلتا رہا میں چلا تولو فجر تک گئی اس کے ساتھ ساتھ اس وقت تک چلتا رہا یعنی جیسا ہمیں چل رہتا اس وقت تولو فجر ہو رہی ایکی وقت بھی ہوا خالد حاضر ہوا اور سورت غروب وہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہو گئے حاضر لیکن خالد ہوا کے لئے اب یہ واو جو ہے معیت کا جیسا اوپر واو معیت کا ہے سارت تلمیذ والکتاب تو تلمیذ چلا لیکن سیر کی کتاب کے ساتھ یعنی اپنی کتاب لیے ہوئے تھا وہ آدمی لیے ہوئے لیے 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 چلتا رہا ادھا بشا رہا جب ہی تم بس چلتے رہو نئی سڑک پر چلتے رہو سفر کیا خالد اور اس کے بھائی دونوں نے کیا یا خالد اپنے بھائی کے ساتھ اس کو لے کے ساتھ سفر کیا بھائی آیا امیر آیا کوئی اور اس کا نشکر ساتھ آیا یا اس کا نشکر بھی آیا دونوں ساتھ وہ اس کو ساتھ نہیں لیا بلکہ وہ الگ الگ دونوں آئے میں جہاں سعاد ہو اوقتا اس کی بہن اور سعاد دونوں کی دونوں کامیاب ہوئی سعاد نامل رہی بایا یا یا کی بات نہیں کرے یا یا اس کے ساتھ کامیاب ہوئی یا آگے پیچھے بہاو بھی لگا سکتے ہیں تو خطوحہ ہو جائے گا پھر دونوں فائل بن جائے گی سردار آیا اپنے خادم کو لے کر یا سردار اور اس کا خادم دونوں آئے یہاں پر آپ کے لئے ضروری ہے کہ واؤ اتف ہو جیسے پہلے بتایا جا چکا کہ اس میں اکیلے ایک کاجمی کا کام سے بات بنے گی ہے دونوں کا گلہ ملنے ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ وانسائیڈ نہیں مل سکتا آپس میں ڈیبیٹ کیا بحث ہو آیا سر کس نے احمد اور حسن دونوں نے دونوں فائل دونوں مفعول نہیں ہوں گے کہ منصوبہ لگا دیں نصب لگا دیں مرفو ہوں گے اس لئے دونوں فائل سے ایک کو آپ چین نہیں کریں گے تجارت میں اشتراک کیا مشارکت کی جوئنڈ ونچر رکھا کنوں نے نجیب اور محمد اس میں بھی دولوں آج دیکھیں گے المستثنہ بھی اللہ یہ بھی یہ منصوب کی اقسم ہے کہ مستثنہ کیا جاتا ہے اللہ کے ذریعے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات آپ نے پہلے کہی اور اس کے بعد اللہ لگا کے اس میں ایک ایک ایکسپشن کریٹ کر گیا پچھلے والی بات سے اس بات کو نکال دیا مثال سے سمجھ میں گا جا القوم لوگ آئے قوم کے معنی ہوتے لوگ لوگ آئے مگر زید مرات کیا ہو آپ نے پوری قوم میں زید تھا لیکن آپ نے اس کو نکال دیا یہ کہہ کر کہ پوری قوم تو آئی زید نہیں آیا اس کو ایکسپشن کرنا کہتے یعنی استثنہ کرتے کیسے کرتے اللہ کہہ کے آپ استثنہ کر لیتے تو جس چیز میں سے آپ کسی کو نکالتے اس کو کہتے ہیں مستثنہ من ہو اور جس کو نکالتے اس کو مستثنہ کہتے اور اللہ یہ حرف استثنہ ہے اس کے علاوہ بھی کچھ حرف استثنہ غیرہ وغیرہ ہوتے ہیں لیکن یہاں آپ سے یہ ابھی اللہ ہی کی بات یاد رکھی تو مستثنہ کون ہے زید اور مستثنہ من ہو یعنی اس میں سے مستثنہ کیا ہے کس میں سے قوم میں سے اور حرف استثنہ کون ہے یہ اللہ ہے اور یہ مستثنہ کرنے والا کون ہے آپ ہے جو جملہ بول رہا ہے جو لکھ رہا ہے جو بات کہہ رہا ہے وہ مستثنی ہے اس نے کیا کیا نکال دیا استثنہ کر دیا کس کو زید کو کس میں سے قوم میں سے صحیح ہے تو استثنہ یہ عبارہ ذرا استلاحات ذہن میں رکھیے کس میں سے کس کو نکالا گیا تو آپ کو تھوڑا سا ہو رہا ہوگا کہ یہ ہے کیا مستثنہ یہ بات استفعال ہے اس کا مفعول اسم المفعول ہے تو دیکھیں کیسے ہے ماضی کیا ہوتا ہے استفعال استفعال فہو مستفعال اور اس میں فائل ہو گیا اور مستفعال یہ مفعول ہو گیا میں نے بس یہ پانچی لکھے سرے دست تو آپ اس میں استثنہ کو ڈالیے تو استثنیا یستثنیو استثنائن مستثنیون مستثنیون مستثعلون سمجھ میں آ رہا ہے وزن بلکل سیٹ بیٹھا ہے نا اصل میں یہ ہے لیکن آپ جانتے کہ تعلیل کی جاتی ہے ایسے تمام صورتوں میں جب حرف اللق آ جاتی تو آخر میں حرف اللق آ رہی ہے تو پہلے والے میں کیا ہوگا ذرا بتائیے یا متحرک ما قبل مفتو تو اس کو علیف سے بدلنا ہے ٹھیک ہے ایک کام تو یہ کر دیں گے علیف سے بدلیں گے لیکن لکھیں گے یا سے کیوں اس لیے کہ یائی بتانا آخر میں یہ ناکس یائی تھا اصلا تو وہ بتا رہے اس لیے لکھیں گے یا سے لیکن وہ لکھیں گے یا ہے علیف صحیح ہے جیسے روما را میم اور یا لیکن وہ پڑھتے علیف ہے روما تو یا متحرک ما قبل مفتو اس کو نا کر دیں گے نا استثناء یا استثناء یا استثناء یا استثناء یا استثناء یل تو آپ نے پڑھا تھا کہ مزدر کے اگر علیف کے بعد یا یا واو آتا ہے تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں تو استثناء یل بن جائے گا استثناء یا جیسے آپ پڑھ چکے بہت سے اسماء میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے صحیح ہے جیسے سماء یل کو سماء ون کو سماء ان بنا یل کو بنا ان اسی طرح استثناء یل کو استثناء ان کر دیں گے حمزہ سے بدل دیں گے مستفعلن مستثنیل تو مستثنیل کیا ہے اس کو لکھ کے دیکھیں گے تو پہلے جائے گا مستثناء یا استثنی استثناء ان صحیح ہے یہ استثناء ان حمزہ سے بدلان میں استثناء تھا استثناء ہو گیا علیف پڑھیں گے لیکن یہ لکھیں گے یا سری تاکہ یاد رہے گے کیا تھا ہو گا کہ ایو کو ای کر دیں استثناء ا候 مستثناء یہ مستثمیل مستثنیل مستثneathل اور یہ مستثonyن مستثم sign ہے ایسا ان لکھا ایسا جا رہا ہے اب دیکھیں ہوگا کیا ایو کیا کرتے وہیی کرتے جیسے ایوی ہوتا ہے جہاں پر بھی ایو کو ای کریں گے اور ا tensھ السمر ایوی یہاں پی کریں گے وہ بھی ابھی دیکھ لیتے یہاں پر ہے یا متحرک ماں اول نفت ہوئے تو علف سے بدلیں گے یہاں کیا کریں گے میں ایو کو ای کر دیں گے یعنی یا کو جو دمہ لگا ہے اس کو ساکن کر دیں گے تو دیکھیں آپ نے کیا کیا یہ کریں گے استثناء تو یہ رہے گا استثناء یا استثناء ان یہ رہے گا یہاں تک تو ہو چکا ہے ہی پر سوٹ آؤٹ ہو گئے تھا اب تو وہی کاپی چلتا رہے گا یہاں تبدیلی آتی رہے گے مستثمین ہو گیا ہے نا ای ایو کو ای کیا اور اب یا بھی ساکن نون بھی ساکن تو کو التقائے ساکنن ہوتا ہے تو پہلے والے حرف اللہ نہیں گرا گئے مستثنان ہوا یا تو تحرک ماہ قبل مفتودہ علف سے بدلہ جیسے کہ یہاں بدلہ تاغمین مستثنان تو یہاں بھی دو ساکن آگئے یہاں بھی دو ساکن آگئے دونوں کے حرف اللہ گر گئے تو استثناء یا استثناء تو یہاں تک صحیح چل رہا تھا یہاں کیا ہو مستثنن نین سے نین رہ گیا یہاں ہٹ گیا اور علف یہاں پہ ہٹ گیا تو نن رہ گیا مستثنن مستثنن اب اس کو لکھیں گے تو استثناء یا استثناء یہاں تک تو ہوئی ہے مستثنن اور مستثنن یہ اس میں فائل اور یہ اس میں مفہول اب اس پر اگر حرف حرفِ ال جنین ال داخل کریں گے تو کیا ہوگا استثناء یا استثناء المستثنی چھوٹیے سے لکھا جاتا ہے المستثناء علف ہے لیکن چھوٹیا سے بتاتے ہیں کہ یہاں کیا یہاں ہی تھا ایسے المستثنی وہ آپ ہیں جو جملہ لکھنے والا کہنے والا ہے استثناء کرنے والا ہے وہ اور جس کو استثناء کیا جا نا اس کو مستثناء کہیں گے اس کو نکالا گیا ہے وہ مستثناء ہے تو یہ آپ کا مستثناء یہاں سے آیا ہے ٹھیک ہے اس میں مفعول ہے واپس آجائیے اگر جملہ مصبت ہے اور آپ نے اللہ لگایا ہے تو اس کے بعد والا ہمیشہ منصوب ہوگا یعنی مستثناء ہمیشہ منصوب ہوگا جا القوم اللہ زیدن جا القوم اللہ زیدن لوگ آئے مگر زید یعنی زید نہیں آیا تو دیکھیں جملہ مصبت ہے یعنی جا القوم یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہیں آئے لوگ بلکہ کہا جا رہے لوگ آئے پوزیٹیو سینٹنس ہے افرمیٹیو سینٹنس ہے اور اللہ بھی ہے موجود تو اب دیکھئے آپ نے زید کو منصوب پڑھا اور جملہ اگر منفی ہو تو آپ کے پاس دونوں چانس ہے ما جا القوم اللہ زیدن دونوں کر سکتے ہیں دیکھیں اس جملے میں آپ کے پاس اختیار ہے کہ زید جو کہ مستثنہ ہے اس کو منصوب پڑھے اللہ کی وجہ سے یا اس کو منصوب نہیں پڑھے مرفوع پڑھے یہ بھی آپ کو اختیار ہے کیوں اس لئے کہ اب جملہ منفی ہو گیا یہ دیکھ لیجئے ماں سے شروع ہو رہا ہے ماں کے بدل نہیں آیا نہیں آئے لوگ سوائے زید کے جملے ہی بدل گئے کیونکہ مستثنہ الٹا کر دیتا ہے ہر چیز کو اللہ لگا کیا ہر فیس تسنا بدل دیتا ہے وہاں تھا سب لوگ آئے سوائے زید کیا ہے کوئی نہیں آیا سوائے زید بات میں لگی معنی ملتے ہوگا تو کوئی نہیں آیا لوگ نہیں آئے سوائے زید کے اب زید کو آپ چاہیں ہے تو یہاں پر ملسوب پڑھے تو ملسوب اللہ کی وجہ سے یا اس کو فائل ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھے دونوں کی جانتے ہیں پوزیٹیو جملے میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں نیگیٹیو بھی کر سکتے ہیں اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جس میں سے نکالا ہے یعنی ایکسپشن جس میں سے کر رہے ہیں مستثنہ منہو جس کو کہتے ہیں یعنی آپ نکال رہے ہیں زید کو قوم سے تو لیکن قوم آپ نے مینشن ہی نہیں کی تو اس صورت میں اب مستثنہ کے ساتھ کیا کریں گے اب زید کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس پر اللہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا وہ مجرور اور مرفوع میں سے وہی ہوگا جو اس جملے میں اس کو ہونا چاہیے وہ جو بند رہا ہے دیکھیں پچھلے والے جملے میں دوبارہ دیکھ لیجئے یہاں یہاں ایک ہی بات ہے نا یہاں زید بند کیا رہا ہے جملے میں کیا ہے آپ کے ساتھ سے کوئی نہیں آیا مگر زید لوگ آئے مگر زید یہ مانے یہ مذبت والا جملہ تو یہاں اس جملے کے اندر یہ مستثنہ ہے جبکہ یہ اگلے والے میں منفی والے جملے میں یہ کوئی نہیں آیا مگر زید تو آنے والا زید فائل بھی تو بن رہا ہے نا اس کو فائل ہونے کی حیثے سے مرفوع ہونا چاہیے اور مستثنہ ہونے کی حیثے سے منصوب ہونا چاہیے لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے یہ ایک ذرا مشکل بات ہے ما جاء اللہ زید کوئی نہیں آیا سوائے زید کی تو جملہ اگر منفی ہو اور اس میں کوئی نہیں میں دیکھئے کہاں وہ لوگوں کا نام تو آپ نے لیا نہیں ما جاء القوم اگر ہوتا تو آپ کے پاس دونوں اختیار ہوتے یا آپ اس کو مستثنہ کرنا تھا ان کا آپ نے تذکرہ نہیں کہ آپ نے نکال ہی دیا بیٹھ میں سے تو ما جاء نہیں آیا کوئی اللہ زید مگر زید تو یہاں صرف فائل ہی بنائیں گے اس پر مرفوع پڑھیں گے ما غربتو اللہ لسن میں نے نہیں پیٹا کسی کو سوائے چور کے تو چونکہ یہاں پر لسن یہ بات دیکھیں گے کہ منصوب کی ہوگا یہ منصوب اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے مفہول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوا ہے کیونکہ میں نے نہیں مارا مگر چوڑ کو تو یہ اللہ کی وجہ سے منصوب نہیں ہوا اللہ کی وجہ سے ہوتا تو اس سے پہلے مستثنہ منہو لکھا ہوا ہوتا وہ نہیں لکھا ہے تب تو آپ کہتے کہ مستثنہ میں ہوئے کیونکہ مستثنہ ہے یہ مستثنہ ہے اس لئے کہ مستثنہ. جنہیں جس میں سے استثنہ کیا جا گیا رہا ہے لوگوں میں سے وہ مینشن ہے یا تو میشن نہیں ہے جب ایسا ہو اور میشن نہ ہو ایسے صورت میں آپ اس کو خالی وہی بنائیں گے جو جملے میں وہ بنتا ہے اکورنڈ ٹو نورمل سٹینڈرڈ ہمارا جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ مفعول ہے اور منصوب ہونے چاہیے یہ غیرہ اور سوا یہ بھی استعمال ہوتے ہیں مستثناء کے لیے اور ان کے بعد جب آپ مستثناء لاتے ہیں یہ حرف استثناء کے بعد تو وہ مجرور بنتے ہیں اسی طرح خلا عدہ بھی آتے ہیں اور یہ بھی ان کے بعد والے بھی مجرور ہی ہوتے ہیں تب یہاں مضبط والی کی مثالیں دیکھ رہے ہیں لکل لدائم دواء اللل موت ہر بیماری کے لیے لکل لدائم ہر بیماری کے لیے دوا ہے سوائے موت ابھی دیکھیں اللہ نے استثناء کر دیا موت کا کس میں سے مستثناء میں کون ہے دا ہر دوا ہر بیماری آپ نے ہر بیماری سوائے موت کے اس کی دوا موجود ہے نا لکل لدائم میں سے آپ نے نکال دیا موت کو موت کو اگر ایک بیماری کی طرح سے لیا جائے اور اس کے منصوب ہے کیونکہ مستثناء ہے شریبو منہو اللہ قلیلن تو پیا اس میں سے مگر تھوڑوں نے سب پی گئے تھوڑوں نے نہیں پیا تو کن لوگوں نے پیا شریبو کے اندر ہم موجود ہے شریبو ہم وہ لوگ ان لوگوں نے پیا اس میں سے یہ چھوٹا دریہ آیا تھا جیسے داؤن علیہ سلام کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے لڑنے کے لیے ان کو منع کیا تھا کہ پانی نہیں مت پی رہے قرآن کی آیت میں سے لیکن انہوں نے اس میں سے پی لیا سوائے تھوڑوں نے نہیں تھوڑوں نے نہیں پیا جو استثناء ہوا ہے اللہ سے یہ مستثناء قلیلن منصوب ہو گیا اس لیے کہ جملہ مصبت ہے اور اس کے اندر مستثناء منہو ہم کے اندر موجود ہے اسمرتل اشجار اللہ شجرتل درخت تھلدار ہو گئے سوائے ایک درخت کے تو سارے درخت سارے درختوں میں سے ایک درخت آپ نے نکالا ہے جملہ مصبت ہے اللہ نے اس کو مستثناء کر دیا اس لیے یہ منصوب ہے اور جن میں سے نکالا گیا ہے یعنی مستثناء منہو یہ بھی یہاں مذکور ہے اس کا تذکرہ ہے فر اللصوص اللہ واحد سارے چور بھاگ گئے فرار ہو گئے سوائے ایک کے تو یہ بھی دیکھئے کہ جملہ مصبت ہے اور اللہ سے آپ اس میں استثناء کرنا چاہتے ہیں اور جس میں سے استثناء کر رہے ہیں وہ موجود ہے مستثناء منہو موجود اللصوص اور ایک جو میں سے بھاگ گیا ہے یعنی ایک جو اس میں سے نہیں بھاگ پایا ہے سارے بھگوڑوں میں سے وہ اس کو آپ نے مستثناء کر دیا اب یہ منصوب ہو گیا یہ منفیذ مثالیں آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ان میں کیا ہے یا تو آپ منصوب کر دیجئے ان کو بھی اس شرط کے ساتھ کہ ان کا مستثناء منہو مذکور ہو اس کا تذکرہ ہو وہ نیشن کیا ہوا ہو یا اس کو آپ چاہے تو اقورنٹو اعراب جو بھی وہ جملے میں بنتا ہے اس کی حرکت لگا دیجئے وہی علامت لگا دیجئے دونوں پوستر کسی نے نفع نہیں اٹھایا نفع بخش کوئی نہیں ہوا یعنی کسی نے نفع حاصل نہیں کیا آہدن دیکھیں آہدن میں سے آپ نے کس کو نکالا سوائے محنتی محنتی شخص کے علاوہ کسی کو فائدہ دے گا سب بیکار جو محنت نہیں کرے گا وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا تجارت میں سے کیا فائدہ ہوگا نقصان ہو گئے تجارت میں محنت نہیں کیس لی ہے اس نے محنت کی بس ہوئی کامیاب ہو تو کوئی کامیاب نہیں ہوا منفی جملہ آہدن یہ اس میں سے مستثنہ من ہو ہے اس میں سے نکالا جا رہا ہے سب کو کہ کہا گیا بھئی کوئی نفع حاصل نہیں ہوا ایک کو ہوا جو مجتحد تھا جو محنت کرنے والا تھا تو یہ مستثنہ ہو گیا اس لئے اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ آپ چاہیں تو چونکہ منفی جملہ ہے تو آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں اس کو اس میں آپ کچھ چوئیس ہوتی ہے آپ چاہیں تو اس کو جملے میں وہ جو بن رہا ہو یا کہ یہاں پر یہ فائل بن رہا ہے تو آپ اس کو فائل بنا دیئے المجتحدو بھی پڑھ سکتے ہیں مرفوع کی حالت میں رفع کی نہیں سنی نصیحت مگر تھوڑوں نے ان میں سے نہیں سنی لوگوں نے ان لوگوں یا سمعو کے اندر ہم ضمیر موجود ہیں تو انہوں نے نہیں سنی نصیحت ان میں سے آپ نے مستثنہ کیا ہے تو مستثنہ منہو موجود ہے اور منفی جملہ ہے تو آپ اس کو چاہیں تو مستثنہ بنائیں اس لئے سے منصوب رکھئے اور چاہیں تو اس کو فائل بنا دیجئے جیسے کہ یہاں پر یہ فائل بن رہا ہے ہم یا سمعو کی طرح وہی آپ نے اس کی ضمیر لگا کے باؤدو ہم کر دیا تب بھی ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مرفوع پڑے یا منصوب پڑے لَمْ يُقْتَعِ الْأَشْجَارُ إِلَّا شَجَرَتًا نہیں کٹے گئے درخت مگر ایک درخت نہیں کٹے درختوں کو نہیں کٹا گیا منفی جملہ اور ایک درخت کے سوا اس کو مستثنہ کیا تھا تو اب آپ اس کو مستثنہ بنائے تو منصوب ہوگا اور کیونکہ اس کا منفی اور اس میں سے وہ جس پہ سے نکالا گیا یہ مستثنہ میں جو وہ مینشن ہے اور آپ چاہیں تو کہیں کہ نہیں جناب یہ ہم اس کو نائے فائل یہاں بنایا تھا ہم نے اس کو مجھول جملہ ہے نا یو قطع قطع یا قطعوں سے یو قطعوں نہیں کٹا گیا اور مدارے پر لگتا ہے علم تو اس کو منفی اور ماضی کا کر دیتا ہے نہیں کٹا گیا کہے درخت مگر ایک ابھی اس کا فائل بنتا ہے نائے فائل بنتا تو آپ نائے فائل کی طرح اس کو مرفوع پڑ سکتا اب یہاں پر آپ کو منفی کلام ہی مل رہا ہے لیکن مستثنہ میں مینشن نہیں ہے اب اس میں آپ دیکھئے ایراب اس کا اکورنٹو سچویشن ہوگا کہ جملے میں کیا بند رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان جملوں میں جو منفی ہو اور مستثنہ میں ہو مذکور نہ ہو ان میں ایراب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا اللہ اس کو نصب نہیں دے سکتا اس لیے کہ منفی جملہ ہے اور اس لیے کہ جس میں سے مستثنہ کیا جا رہا ہے اس میں سے نکالا جا رہا ہے وہ مینشن ہی نہیں ہے تو اللہ تکفیٹ باطل ہو جائے گا ما حضرہ اب یہ لکھا ہے کہ کوئی ہاں داخل نہیں ہوا تو آپ کے پاس چوئیس تھی دونوں کی کیونکہ منفی جملہ ہے اور مستثنہ میں مذکور ہے یا مستثنہ میں مذکور نہیں ہے تو آپ کہیں گے اب صرف اس کا فائل ہی بنا سکتے کیونکہ یہ حضرہ کا فائل بن رہا ہے مرفو ہوگا لم یربح اللہ مجتہدو نئی کامیہ نئی فائدہ اٹھایا نفع اٹھایا پروفٹ ہوا سوائے مجتہد کے ملتی تو اس نے خیلی فائدہ اٹھایا اسیوں کا خیلی پروفٹ ہوا یہ پھر فائل بن رہا ہے اس نے مرفو ہے صرف منفی بھی ہے اور مستثنہ میں مذکور نہیں ہے لا تساہب اللہ اخیار اچھوں کے علاوہ کسی کی مصابت مزکور یہاں بھی بھی لا تساہب اللہ اخیارہ منصوب ہوا یہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا یہ مستثنہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا یہ اس لئے ہوا کہ لا تساہب کا مفعول ہے تو مفعول منصوب ہوتا ہے یہ اس لئے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوا ہے اور یہ جملے سے پہلے چاہتا ہے آپ کو کہ نہیں تم دوست بناو ساتھی مت بناو کمپینین مت بناو کس سوائے اچھوں کے کسی تو بھی اب یہ کسی کو بیان نہیں کیا انہوں نے اگر کسی کو بھی لے آتے احادم کہہ کے تو پھر یہ مستثنہ بن سکتا تھا اب یہاں نہیں بنا اللہ کا اثر نہیں ہوگا یہ بس منصوب اس وجہ سے کہ وہ مفعول بھی ہی ہے لا یقعو فی السوء اللہ فائلوہو برائی میں نہیں گرتا مگر برائی میں نہیں پڑتا مگر وہی جو اس کو کرتا ہے یعنی جو برائی کرتا ہے وہ اس میں گرتا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں لا یقعو نہیں گرتا فی السوء برائی میں اللہ فائلوہ سوائے اس کرنے والا کے یعنی وہی گرتا ہے اب یہاں بھی دیکھیں منفی جملہ ہے اللہ سے پڑا چلا اور مستثنہ منہو مذکور نہیں ہے اس سے نکالا جا رہا ہے آحاد وغیرہ کہہ کے وہ منشن ہی نہیں ہوا تو اب یہ اس کا یہ فائلوہو جو ہے یہ مرفوع کیوں ہے اس کا کرنے والا یہ مرفوع کیوں ہے اس لیے کہ یہ اس کا فائل بن رہا ہے یقع برائی میں گرنے والے کا اس کام کا فائل بن رہا ہے خود لفظ فائل فائل بن رہا ہے آپ پر ٹھیک ہے نا نہیں کٹا گیا مگر ایک درخت تو دیکھیں یہ بھی مستثنہ منہو مذکور نہیں ہے اور نائف فائل اس کا بن رہا ہے اس لیے اس کو مرفوع ہونا چاہیے اس لیے مرفوع ہے یہ مستثنہ مستثنہ منہو کی بحث ہے اور ذرا یہ تکلیف دے ہوتی درہا اس میں چیزیں چونکہ یہاں زیادہ کرنے یہ خلاصہ کیا ہوا کہ یا تو یہ مرفوع جملہ ہوگا یا مصبت مصبت جملہ اگر ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ اس میں آپ نے مستثنہ منہو اس سے یعنی نکال رہا ہے وہ مذکور ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو آپ کو اس کو مستثنہ کو منصوب پڑھنا ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کے آپ کو اختیار ہے آپ چاہے تو اور منفی جملے میں دونوں طرح کر سکتے اگر مستثنہ منہو مذکور ہے اور اگر منفی جملہ ہے اور مستثنہ منہو بھی مذکور رہی ہے تو پھر آپ اس کو وہی بنائیں گے وہ جملے میں بند رہا ہو فائل بن رہا کر دیں گے مفور بن رہا ہو تو منصوب کر دیں گے حرف جر کے ساتھ ہوگا تو کر دیں گے تو ایراغ اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ذرا زیادہ تھوڑا تفصیلی بھی ہے اور تھوڑا مشکل بھی ہے پوشش کیجئے کہ اس پر غور ہو جائے کر دوبارہ اس پر روائے تو کرتے رہیں تھوڑی سی قصص بھی پڑھ لیتے ہیں جی بسم اللہ رحمہ الرحیم وَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ آیَةً اُخْرَا خمس آیات پانچ نشانی ہے آیات کے بارے ویسے نشانی کے ہوتے ہیں وَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ آیَةً اُخْرَا اللہ نے ان پر اطور نشانی بھیجی اَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْأَبْطَار دے جا ان پر اللہ نے بھیجا ان پر یعنی کس نے اللہ نے اَرْسَلَ ہوا تو اَرْسَلَ اُن پر اللہ آ چکا ہے تو وہی بھراد ہے اللہ نے بھیجی ان پر کیا اَمْطَار بارشیں مطر کی جمعہ اَمْطَار فَفَاضَنْ نِیل تو بھر گیا اُبل پڑا نیل دریائے نیل اُبل پر اتنی بارشیں ہیں کہ اوپر تک پانی بھر گیا وَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ وَأَمْطَرَتْ 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 آسمان برستا رہا برستا رہا برستا رہا حَتَّى غَرِقَةِ ضُرُوع وَالْحُقُولِ یہاں تک کہ غرق ہو گئی ڈوب گئی فصلیں اور کھیتیاں وَطَلِفَةِ الْحُبُوب وَالثِّمَاءُ اور ضائع ہو گئے تلس ہو گئے ضائع ہو گئے ختم ہو گئے کون دانے ایری کے ہوں وغیرہ گندم گئے ہو جو بھی ہو گائے جا رہے تھے وَالثِّمَاءُ اور فل وَعَادَ الْمَطَرُ عَلَيْهِمْ وَبَالًا اور دوبارہ آتی رہی یہ بارش لوٹتی رہی ان پر وَبَال بن کے مصیبت بنتے مصیبت بن گئے ان پر وَبَائِنَوَا هُمْ يَشْكُونَ قِلَّ تَلْمَائِ اِذَا هُمْ يَشْكُونَ قَسْرَ تَلْمِيَا اس حال میں کہ وہ پانی کی کمی کی شکایت کر رہے تھے یشکو نہ شکا ہے یشکو کہ میں نے شکوا کرنا شکایت کر رہے تھے پانی کی کمی کی کہ اچانک وہ پانی کی زیادتی کی شکایت کرنے لگے ثُمَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْجَرَادُ اللَّهِ نے بھیجے ان پر ٹڈڈیاں یا کلو ضروعہ جو کھا گئیں ساری کھیتیاں والحقول فصلے اور کھیتیاں وَيَقَعَا وَيَقَعُوا عَلَى الْأَشْجَارَ اور وہ واقع ہو گئیں پڑی درختوں پر فَلَا يَذَرُوا مِنْهَا شَيْءٍ اور جب درختوں پر پڑی دونے کسی درخت کو نہیں چھوڑا سارے درختوں کو کوئی کھا گئے فَلَا يَذَرُوا مِنْهَا شَيْءٍ وَعَجِزَتْ جُنُودُ فِرْعَاونَ فرعاون کے لشکر فرعاون کے لشکر آجز ہو گئے ہیں جنو جمع غیرہ کے لئے اس لی مونسقسی غلے آگا وَشُرْتَتُهُ اور اس کے شُرْتے وہ بھی آجز ہو گئے ہیں عَنْ قِتَعْ لِجُنْدِ اللَّهِ اللَّهِ کے جُند سے اللہ کے لشکر سے لڑنے سے اللہ کے لشکر کے سامنے کیا لڑتے ہیں وہ اس سے برکل آجز پڑ گئے وَكَيْفَ يُقَاتِلُونَهُ وَلَا تَعْمَلُ فِي السَّيُوفِ وَلَا تَعْمَلُ فِي السِّحَامِ اور کیسے وہ اس سے لڑے اللہ کے لشکر سے لڑتے حالانکہ کیونکہ تلوار کام نہیں کرتی اس میں اس لڑائی میں تلوار کام نہیں آتی اور اس لڑائی میں سہام کام نہیں آتے تیر سہام بانے تیر سہام کی جمع اور سیوف سیف کی جمع تلوار سہام تیر اس وقت جانا مصر والوں نے فرعون کی کمزوری کو محفول بن گیا اس کا مضاف مضافلے ہیں فرعون غیر منصرف ہے اس کے اس ساتھا کہ صحیح اس کا جر ظاہر کر رہے ہیں مجرور وعجز حامان اور حامان یہ بھی غیر منصرف ہے حامان کا عجز مضاف مضافلے ہیں ان پر ظاہر ہو گیا جان گئے ہو وقلتہ ہیلت شورتہ فور یہ جو آر آرمی تھی آرمی پولیس وغیرہ ان کی حیلت حیلہ یعنی ان کے پاس کیا کیا لیکن وہ لوگ انہوں نے عبرت حاصل نہیں لیکن وہ لوگ جاگے نہیں بیدار نہیں وہ ہوش میں نہیں آئے انتباه تنبیح ان کو نہیں فبعث اللہ علیہ جندا آخر تو اللہ نے بھیج دیا ان پر ایک اور لشتاں ذالکا ہوا القمل قمل قمل دونوں وہ ان پر قمل بھیجا قمل کہتے ہیں جوہوں کو سلط علیہم القمل اور ان پر یہ قمل مسلط ہو گئے چاروں طرف سے فَالْعِيَادُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کی پَنَا اللہ سے اللہ میں پناہ یعنی اللہ سے پناہ مانگی جائے العِيَاد کے معنی وہی مصدر ہے پناہ اللہ کی القملو فی الفراش بستروں میں جوہے والقملو فی الثیاب قپڑوں میں جوہے والقملو فی الراس سر میں جوہے والقملو فی الشعر بالوں میں جوہے فَطَارَ نَوْمُهُمْ اُرْذَئِئِ ان کی نیندے وَبَاتُوا يَقْصَعُونَ الْقُمَّلُ وہ مارتے ہوئے جوہے وَيَسُبُونَ وَانْكُوْ غَالِيَا دیتے ہوئے حتی يُسْلُونَ يَعْتَكِ الصُبَاء ہو جاتی اس طرح ان کی رات گزرتی سائی رات جاکے نیندے اڑ چکی تھی رات بھر ان کو مارنے میں گزر جاتا تھا وَكَيْفَ يَقْوَاتِلُونَهُ کِس طرح وہ اس سے لڑتے والقملو لَا تَعْمَلُ فِي السُّیُوفِ وَلَا تَعْمَلُ فِي السِّحَامِ کہ جوہ میں تلوانے نہیں کام کرتے اور نہ تیر کام کر سکتے وَلَا يُنْجِدُهُمْ فِي ذَلِكَ جُنُودَهُمْ وَشُرْتَتُهُمْ جُنُودُهُمْ ہونا چاہیتا وَشُرْتَتُهُمْ اور ان کو اس سے نہیں نجات دلا سکے بچا سکے ان کے لشکر اور ان کے آرمی بس یہاں اس کو چھوڑے جاتے جائے السلام علیکم ورحمت اللہ